وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَفَلَا تَتَّقُونَ اور قوم عاد کے طرف ان کے مشفق ہم قبیلہ حود کو بھیجا انہوں نے فرمایا اے میرے مخاطب لوگو اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تم نہیں ڈرتے قَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَتِهُ وَإِنَّا لَنَظُمُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ان کے مخاطب لوگوں میں سے کافر صداروں نے کہا بے شک ہم آپ کو ضرور حماقت میں دیکھتے ہیں اور بے شک ہم آپ کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَتٌ وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حُود نے فرمایا اے میرے منکر لوگو مجھ میں کچھ بے وقوفی نہیں لیکن میں تو رب العالمین کا رسول ہوں اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَعَنَ لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِينَ میں تمہیں اپنے رب کی ہدایتیں پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا قابل اعتماد خیر خواہ ہوں اَوَا عَجِبُتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْزِرَكُمْ وَازْكُرُوا إِذْ جَعْنَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْتْوَةٌ فَاذْكُرُوا آنَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کیا تم نے اس بات پر تعجب کیا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک مرد کی معرفت نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد کرو جب قوم نوح کے بعد اللہ نے تمہیں اس قوم کا جانشین کیا اور تمہارے بدن کے پھیلاؤ اور جسمانی قوت کو بڑھا دیا تو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم فلاح پاؤ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعْدُنَا إِنْ كُمْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے تو لاؤ ہمارے پاس وہ عذاب جس کا ہم سے وعدہ کر رہے ہو اگر تم سچے ہو قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَدَبٌ اَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ حود نے فرمایا یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غزب نازل ہو گیا کیا تم جھگرتے ہو مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے اللہ نے ان کے متعلق کوئی دلیل نازل نہیں کی تو انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں فَانْجَيْنَا هُوَ الَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطُعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَلَّبُوا بِآیَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ پس ہم نے حود اور ان کے ساتھیوں کو اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ نجات دی اور جڑ کاٹ دی ہم نے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے پسی البھر موسیقی